بھی کافی تیز طوفان آج پہ ہے کچھ نظر نہیں آرہا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شانسلی میز کتاب تمہارے لوگ خیریہ سے کیونکہ آج کا فلا کرتے ہیں جی شروع چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں شکریہ صبح کے ساڑے چار کا ٹائم ہو چکا ہے تو ابھی ابھی نماز فجر ادا کی ہے اور جا رہا ہوں کھتوں کی طرف چارہ کٹنے آج چارے کو بماری سے بچاؤ کی سپری بھی کی جائے گی زین بھائی پیچھے ریڈی لے کر آئیں گے بھائی کو میں نے کہا کہ سپری والا ٹائنک اور سپری بھی ساتھ میں لیتے ہیں ماشاءاللہ سورج تلو ہو چکا ہے پرندے چارے میں سے کیڑے پتنگے کھا رہے ہیں شور مچایا ہوا ہے چارہ پر سیم کا کاٹ لیا گیا ہے اینڈ والے دن کا ہی تھا ستم ہو چکا ہے بھائی ریڈی بھی لے آئیں چارہ بھی لوڈ کریں گے بھائی آپ کو کہا تھا کہ سپری والا ٹائنک لیتے ہیں کرنی کافی ضروری ہے چارہ کو کافی بماری آئی ہوئی ہے چارہ ادھر آئیے ابھی چھوٹا ہے اس کو آج سپری کی جائے گی یہ چارہ اس کی کٹائی شروع کریں گے تین سے چار دن بعد کچھ اور بڑا ہو جائے گا پینسوں کو ابھی تین سے چار دن چوکر اور ونڈا ڈالا جائے گا پوسے پر کیونکہ چارہ تو ابھی ختم ہو چکا ہے نہری پانی بھی ہمارے کھیتوں کو لگایا ہوا ہے ہاتھ کا چلایا ہوا ہے پانی بارہ کھنٹے ہیں نالا جو ہے پھل ہو کے جا رہا ہے پانی کے ساتھ ابھی چارے کو بڑے والے کو لگایا ہوا ہے پہلے اگر نالے کی اچھی طرح سپائی کی ہوئی ہو تو پانی کافی زیادہ تیز لگتا ہے فصل کو جو پانی لگاتا ہے اس کو پھر ہار ٹائم پانی کے پاس ہی ہونا چاہیے کیونکہ کسی وقت بھی لی کے چکار سکتا ہے یہاں سے دیکھیں جی پانی اس طرف بھی جا چکا ہے کچھ کوئی سراغ ہو گیا ہوگا چوہے کار دیتے ہیں سراغ باندھ کرنا پڑے گا چار پانچ دن پہلے اکھماد کو بھی پانی لگایا تھا اور چارے کو بھی لیکن ابھی بلکل پھر سے زمین خوشک ہو چکی ہے گرمی میں پانی زیادہ لگانا پڑتا ہے فصل کو ادھر کھیت میں بھی ہمارا چارہ تھا برسیم کا یہ بھی ختم ہو چکا ہے تو اس کو پانی لگا دیا گیا ہے ابھی اس میں بھی کوئی نیو چارہ لگا دیں گے پرندے آ چکے ہیں پانی میں ان دنوں چارے کی کافی زیادہ کمی ہو جاتی ہے تو پھر کچھ لوگ جو ہیں کھیتوں میں اپنے جانوروں کو چروا لیتے ہیں یا تا بھائی کو کال کرتے ہیں کہ پریئے والا ٹینک پکڑا جائے یہاں پر اسلام علیکم پریئے والا ٹینکی سے پکڑا جائے چارہ ہمارا فائنلی کیا جا چکا ہے جی لوڈ نکالتے ہیں کھیت سے باہر اسلام علیکم آیا یار شیر کوئی شیش محل چھوڑ چلے آئے کوئی بنگلہ گاڑی چھوڑ چلے آئے یا تا دنیا در رکھ لے میرے اکا والے سونے والے بار رکھ لے دب دب تر جی کردہ ہوکے بھر جی کردہ ہے میں سنیا ناصر شاہ سونے کبر چونہ مر جی کردہ ہے واہ کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی لوگ نے اپنا یہاں پر ڈیرہ بنایا ہوا ہے سلیکس بگرہ لگا کے یہاں پر ہی رہتے ہیں چلو ٹھیک اللہ آفید دوسرے خیت میں آگئے ہیں یہاں سے بوسے کی دو پنٹ لے کر جائیں گے کافی لیٹ کر دیا آپ نے آنے میں آگیا سپری والا ہمارا ٹینک بھائی لے آئے ہیں سال میں بوسا ڈالنے کے لیے پلیاں بھی لے آئے ہیں تو ابھی بوسا بھی ڈالتے ہیں بوسا تو لوڈ کرتی ہے گیا ہے ریڈی پر ہمارے ایریا میں آج کل زیادہ فصل جو ہے کپاس کی اور کماد کی چارے کو کی جائے گی ایم آم ایکٹن سپری سنڈی کی بیسٹ سپری ہے ابھی دوسرے خیت کو پانی لگا دیا گیا ہے سپریے کا کام تو ہوا جی مکمل دو ٹینک کر دیئے مکئی کے چارے کو دو ٹینک کر دیئے جوار کے چارے کو گرمی کے موسم میں پانی لگانا کافی مشکل کام ہے ابو چان ابھی پانی لگائیں گے چلے جی اب ادھر اور آپ رہیں ادھر ادھر رہی جی ہماری سولر پلیٹ ایک چھات پہ ہے اتنا پیسہ پائی کس نے رکھ دیا سوکھنے کے لیے سمجھ رہا پی جائے گی جی لیسی ماشا اللہ میجان بنا رہی ہے روٹی پی کھایا جائے گا پراتھا سبو کھانا نہیں کھایا تھا پی دس پجے کھانا کھایا جائے گا سبو بلا سالن ہمارا ہو چکا ہے گرم مسار کرتے ہیں بسمیلتا سمجھ رہا سبو بھی کچھ ٹیم کرتے ہیں جی ورکنگ لیپ ٹاپ پہ کوئی نہ کوئی گرافک ڈیزائننگ کا کام کرتا ہوں کافی شوق ہے مجھے روز بھی تھوڑا بہت کرتا ہوں تو یہ رہا ہمارا لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ میں ونڈو ٹین میں نے کی ہوئی ہے لیکن ونڈو ٹین کا ایک مسئلہ ہے جب اس پر نیٹ چلایا ہے آپ ٹیٹ کا آپشن بار بار دیتا رہتا ہے توکملنگلی والا میٹھا پانی لیپ ٹاپ پہ کچھ فرک کھا لیا گیا ہے بھی کرتے ہیں جی باندی سچا فوجی پہی کی چھوٹی ہو گئی ہے ختم کیوں اتنی کام ملی چھوٹی بس یار حالات خو اخراب ہے اس لیے انہوں نے کہا تھوڑی چھوٹی جانی ہے ابھی عید پہ ملے گی انشاءاللہ فوجی صاحب کو ڈراؤپ کریں گے جلا موڈ میں سائک کو آگے پھر باس پہ جائیں گے فوجی صاحب کی یونی فارم رکھنے والا کور کھوڑا ریپیر کرنے والا درزی سے کروا رہے ہیں فوجی صاحب باس کا یہاں پہ انتظار کریں گے کچھ ٹائم باس نہیں آئی تو ہمیں کچھ سمان بھی لینا ہے سٹی سے چلتے ہیں جی بھائی چلیں ٹھیک فوجی صاحب اللہ سوڑے دے حوالے اللہ ہم دے رہے پہ ملا گے کافی تیز فان آج پہ ہے پول مٹی جو ہے کافی زیادہ ہے کچھ نظر نہیں آرہا اوپر بادہ لی بادہ لیں ہار طرف بھائی بیٹھیں جلدی یار چلیں اس طرح کے تو موسم میں کپڑا پاس ہونا کافی ضروری ہوتا ہے نہیں تو فل بھائی سا برا حال ہو جاتا ہے ٹھول مٹی کے ساتھ آنکھوں میں بہت زیادہ پڑتی ہے کچھ لیں گے چکن اسلام علیکم دوک سوڑا کارتے ہیں اتھے دی سیار ہو رہی چکن ہمارا ہو چکا ہے بہت تیز فان آ چکا ہے ہم تو راستے میں پھانس گئے ہیں پتہ ہوتا اس طرح ہونا تھا پھرکار سا ہی نہیں آنا تھا تو فان آنکھوں میں بوس چکا ہے کافی برا حال ہے ابھی تھوڑا سیٹی کے ایریا میں آیا ہے تو کچھ دور مٹی کام ہوئی ہے لیکن سائیڈ پہ تو اتنی زیادہ دور مٹی ابھی ادھر بھائی لکڑیاں کٹھی کار رہے ہیں درخت اوے ہوئے ہوئے ابھی یہاں پر رکے ہیں نلکے پہ ہاتھ مو دولیتے ہیں ماشاءاللہ جا رہے ہیں پرندے ان کا کیا نام ہے بھائی کو پتہ ہے ابھی بیل کی پیمنٹ کروائیں گے سکس پنسو روپے ہمارا اس دفعہ بھی لائے ہمارا بیٹ جو ہے پی کروایا جا چکا ہے تو دبل کار دے ماشاءاللہ آ گئے ہیں جی چکن سموسے سنگل پلیٹ تیر پہ دبل پلیٹ سوٹ روپے ہمارے سیٹی میں ان کے سموسے کافی زیادہ مشہور ہیں ہمارا جی بڑا چوکر کا تھیلہ آ چکا ہے ابھی پانچ مجھے کا ٹائم ہو گیا ہے آندھی کچھ دھم چکی ہے سورج کے بھی لائیو مناظر دیکھے جا سکتے ہیں بھی چھوٹا بچہ دیکھیں جی کتنا اوپر بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے چوکر کا ایک تھیلہ لیا ہے آج سترہ سو کا ملا ہے پہلے سے کچھ قیمت پڑ چکی ہے کو جا رہے ہیں تو پھر آج کا بلاگ یہی پہ کرتے ہیں ختم ویڈیو اچھی لگئے ہو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ